جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا اور آپ کو مایوسی کی طرف بار بار جانا پڑ رہا ہوتا ہے یقین جانی اللہ سبحانہ وتعالی اسی لمحے میں آپ کے لئے آسانیوں کے انتظامات کر دیتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا لاحاصل حاصل ہو جاتا ہے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے بس توقع یقین اور صبر سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک بہترین طریقے سے معجزات کر دیتے ہیں یقین جانیے جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا کس طرح سے ہوگا اللہ پاک کے ایک ان کی دیر ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے جو ابھی تک آپ کے لئے ناممکن تھا وہ ایک لمحے میں ممکن ہو سکتا ہے بس دعا کرنے کی دیر ہوتی ہے اللہ پاک سے بہترین مانگئے اس وقت بھی مانگئے جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اللہ پاک تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے نا آپ کے لئے حالات بس سے باہر ہو سکتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا اللہ پاکی تو ہیں جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً ان قریب آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہو جائیں گے آپ کی دعایں ضرور قبول ہو جائیں گی جو اللہ پاک نے آپ کے لئے لکھ دیا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا اللہ پاکی تو ہے جو آپ کے لئے آسانیوں کے انتظامات کر سکتے ہیں نا اللہ پاکی تو ہیں جو نامکمل کہانی کو مکمل کہانی بنا سکتے ہیں نا اللہ پاکی تو ہیں جو لاحاصل ہے اس کو حاصل بنا سکتے ہیں نا بس آپ کا کام ہے آپ دعا کیجئے اللہ پاک سے بہترین مانگئے اور پھر دیکھئے گا کہ کیسے آپ کے لئے آسانیہ ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ پاک تو معلوم ہے کہ آپ پریشان ہیں آپ ناممکن حالات سے گھبرا رہے ہیں یقین جانئے شیطان آپ کو بار بار وہ وسوس خیالات دلاتا ہے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے اور بار بار آپ کو اسی گہرائی میں لے کر جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے لیکن پھر بھی آپ دعا کیجئے مانگئے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک ہی لمحے میں کن کی بارشیں کر سکتے ہیں جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے جو لاحاصل ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے بس اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے اور بس پھر اللہ پاک یوں ہی ایک لمحے میں سب کچھ بہترین طریقے سے عطا کر دیتے ہیں اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ پریشان ہیں آپ گھبرار ہیں اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ سب کچھ کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک کی طرف سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ابھی فی الحال آپ کے لئے کچھ ناممکن ہے لیکن بہت جلد وہ ممکن بھی ہو سکتا ہے بس مانگنے کی دیر ہے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طریقے سے آسانیہ ہو جاتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ پاک تو اندھیرے میں روشنیاں بھی دکھا دیتے ہیں اور اللہ پاکی تو ہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بس آپ دعا کیجئے اللہ پاک سے بہترین مانگئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طریقے سے آسانیہ ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بس جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے یقین سے مانگ لیجئے صبر سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کی ادھوری کہانی کیسے مکمل کہانی بن جاتی ہے اور جو لاحاصل ہے وہ کیسے حاصل ہو جاتا ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم تر ایدھر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ کچھ رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین میری پیاریو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو جمعہ مبارک کہنا چاہوں گے اللہ سبحان وطالب سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور بہتر سے بہترین طریقے سے ہم سب کو عبادات کرنے کی دعائیں مانگنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین تو میری پیاریو آپ لوگ بھی درودہ ابراہیم پڑھ لیجئے میں بھی درودہ ابراہیم پڑھتی ہوں آج کی بہت ہی پیاریسی جو دو میرے کا سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے سرشیئے کرنا چاہوں گی جس میں سے پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف درودہ ابراہیم اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کل آف تہجد اور میرے کل آف آیت الکرسی تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجات کر دینے پر قادر ہیں اللہ پاک سے بہترین مانگی اور اس وقت بھی مانگیے جب آپ کو ہر طرف سے لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ابھی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین بھمان رکھتے ہوئے دعا کرنے اور اللہ پاک سے بہترین مانگنا ہے اور پھر دیکھئے گا کہ کس طریقے سے آپ کے لئے آسانیہ ہوتی ہے اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سبحانہ آمین تو میری پیاریوں آج کی جب پہلی میرے کا سٹوری ہے میرے کا لفدرود ابراہیم وہ میں آپ کے سرشیئے کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہنیں لکھتی ہیں السلام علیکم قرآن آپ کی پیاریاں کیسی ہیں آپ ہی میں آپ کو اپنی خود کی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ ہی ایک طرفہ محبت کی ہے لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن جب اللہ پاک سے بہترین مانگا تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا لیکن آپی جن آزمائشوں سے میں گزری ہوں جو کچھ میری زندگی میں ہوا اور کس کس وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا کس طریقے سے ساتھ دیا اور کب کب مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا وہ سب میں آج اپنی اس کہانی میں آپ کو لکھ کر بھیج رہی ہوں جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے گا باقی اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جس طرح سے موجزات کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے لئے بھی موجزات کریں آمین تو آپی میری سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے آپی نیو جوب سٹارٹ کی تھی وہاں پر آپی میرے کولیگ تھے جن کو میں پسند کرتی تھی ہمیں کٹھے کام کرتے تھے ان کا آپی یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اپنی فیملی کی طرف سے اور اکثر آپی جب وہ دوستوں میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوتے تھے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پریشان رہتے تھے تو میں جب بھی ان کی بات سنتی تھی تو آپی دل سے دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالی ان کے لئے آسانیاں کر دیں بس آپی ایسا تھا کہ جب بھی وہ آپی بات کرتے تھے تو ان کا بات کرنے کا انداز سمجھانے کا طریقہ اور جس طریقے سے آپی وہ اللہ تعالی پر یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو وہ میں نے ہی انشاءاللہ حل کرنی ہے اور اللہ تعالی میرے لئے ضرور رستے بنائیں گے تو ان کا اس طرح کا یقین ایمان دیکھتے ہوئے مجھے بھی آپی کہیں نہ کہیں پر ہوتا تھا کہ میں کتنی پریشان رہتی تھی بس آپی ان کو دیکھ دیکھ کر دل میں ایک حوصلہ آتا تھا حمد آتی تھی کہ ہم بلا وجہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ لوگوں کی زندگیوں میں کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بس آپی اسی طرح ان سے کبھی آفیس ورک سے ریلیٹڈ باتشیت ہو جایا کرتی تھی اور کبھی کبار جب سب مل کر بیٹھتے تھے تو وہ اپنی باتیں بتاتے تھے سب لوگ ایک دوسرے سے بات شیئر کیا کرتے تھے اور یوں آپی باتشیت ہو جایا کرتی تھی بس آپی جب میں آفیس سے گھر آتی تھی اکیلے میں بیٹھتی تھی تو سوچتی تھی کہ اللہ تعالی خود بخودی جو ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے ان کے بارے میں دعا خود بخودی ان کا خیال آنے لگ جاتا ہے یوں آپی ایک دن سوچتے سوچتے ازان مغرب ہوئی اور آپی میں نے جو ہے نماز کی ادائیگی کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کھولتی ہوں تو قرآن پاک میں سب سے پہلے آپی سامنے یہی آیت آ جاتی ہے جس کا ترجمہ میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپی سور بکرا کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے اور بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں اب آپی ایک دن میرے سامنے یہ آیت آئے دوسرے دن بھی آپی اسی طرح سے یہی آیت یہی پیج میرے سامنے کھل کر آ گیا تیسرے دن بھی اب تو آپی مجھے اتنا یقین آنے لگ گیا کہ اللہ تعالی نے یقینا میری دعاوں کو ضرور قبول کرنا ہے دوسری طرف آپی ایسا تھا کہ ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالی میرے دل میں کس طرح سے شدت ڈال رہے ہیں کہ میں انہیں دعاوں میں مانگ رہی تھی اور اللہ تعالی سے میں کرم مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالی آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں بس باپی یوں کہہ لے کہ اس چیز نے مجھے اللہ تعالی کے اتنے قریب کر دیا تھا کہ روحانی سفر میں میں مگن ہو چکی تھی اللہ تعالی سے آپی میں کہتی تھی کہ اللہ تعالی میرے لئے آسانیہ کر دے ایون کہ آپی کبھی کبار میں اپنے آپ کو سمجھاتی تھی مداخلت کرتی تھی اپنی دعا میں کہ کیوں نام آ جاتا ہے ان کا زبان پر بار بار جبکہ میں نہیں چاہتی لیکن آپی پھر بھی نہ چاہتے وہی دعا وہی انسان آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا تھا اب آپی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں ایسا تھا کہ ایک دن ہماری کمپنی نے کچھ لوگوں کو سلیک کیا اور آپی ہماری کمپنی میں ہی ایک آپی کہہ لے کہ اس طرح سے سیمینار ہونے جا رہا تھا جس میں کچھ گروپ وہ منتخب کیے گئے تھے اور ان میں آپی انہیں اور مجھے اکٹھا وہ منتخب کیا گیا تھا جیسے جیسے آپی ہم مل کر کام کرنے لگے تو یوں آپی ہماری جو بات چیتھی وہ زیادہ سٹرانگ ہونے لگے لیکن آپی ان کی ذمہ دالیوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی کچھ سوچتے ہی نہیں تھے اپنے بارے میں اور یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپی کہ وہ کسی کو پسند کرے اور یوں ان کی شادی ہو جائے اب آپی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب بھی میں قرآن پاک کھولتی تھی تو یوں یہ سور بکرہ کی آیت میرے سامنے آ جاتی تھی اور میرا دعا پر یقین بڑھتا جا رہا تھا اب آپی میں نے اللہ پاک سے اپنے ہر طریقے کے جذبات کا اظہار کرنا شروع کیا میں اللہ سے رہنمائی مانگتی تھی بہترین شریک حیات مانگ رہی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالی اگر یہ میرے لئے بہترین ہیں تو وہ مجھے عطا کر دیجئے وقت گزرنے کے بعد ایک دن دوبارہ جو ہے میں بیٹھی ہوئی تھی اور یوں ہی میں نے قرآن پاک کھولا تو آپی اس ٹائم پر میرے سامنے یہ آیت آئیت جو میں نے آپی اسی ٹائم پر میں لکھ لیا کرتی تھی اور وہ آیت آپی سورہ علمران کی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا اور جب تمہیں کسی کام کا فیصلہ کرنا ہو تو اللہ پاک سے مشورہ کرو اب آپی جب یہ آیت میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ یہ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ میں استخارہ کروں تو میں نے آپی استخارہ کرنا شروع کیا میں نے آپی سات دن ریگلر استخارہ کیا اور استخارہ یوں کرتی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپی دو نوافع صلات الحجات کے پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھتی تھی اور پڑھنے کے بعد جو ہے بس آپی جیسے کہ آپ کی بھی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے بتایا ہوا ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین پر اور اپنے اوپر اور جو سائنس مل رہے ہوتے ہیں ان پر غروف فکر کرنا ہوتا ہے اپنے موٹ کو دیکھنا ہوتا ہے ایڈ گر کے سینریو کو دیکھنا ہوتا ہے تو یوں ہی آپی میں نے جو ہے پروپرل اسلامی پوائنٹ اف یو کے تھروں ان چیزوں کو دیکھا اور مجھے آپی سب کچھ بہت اچھا فیل ہو رہا تھا بلکہ انہی دنوں پروموشن لیٹر بھی ریسیو ہوا تھا اور ان کی بھی پروپروموشن ہوئی تھی بس آپی سب کو زندگی میں بہت اچھا تھا اب تو آپی ایک مزید یقین کے ساتھ توقل کے ساتھ میں نے دعا کرنے شروع کر دی تھی اور آپی انہی دنوں میری دوست جو ہیں وہ بھی میری کلیک ہیں وہیں آفس میں ہوتی ہیں انہوں نے مجھے درودِ ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا تو میں آپی درودِ ابراہیم بھی پڑھا کرتی تھی اور آپی میری روٹین یہ تھی کہ میں عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھتی تھی اور فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ شاید اس سے بھی زیادہ کبھی کبھار پڑھیا کرتی تھی اور آپی درودِ ابراہیم پڑھنے سے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہاری دعانے قبول ہو جانا ہے تم فکر ہی نہ کرو بس آپی جب بھی ان کو دیکھتی تھی اور دیکھ کر ایک دم سے نظر چراتی تھی کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ انہیں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہی میرے لئے آسانیہ کرنی ہے اور ان کو دعاوں میں میں مانگ پا رہی ہوں کیونکہ آپی انسان کی کیا اوقات ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں وہ نماز پڑھ سکے دعا کر سکے اور اللہ پاک سے بس آپی میں ذکر کرتی تھی اسکار کرتی تھی اور مدد مانگتی جا رہی تھی یوں آپ ہی میری امی کی ایک دوست ہے وہ ہمارے گھر اپنی بیٹی کا کارڈ لے کر آئیں انہوں نے اپنی بیٹی کا کارڈ میری امی کو دیا اور انہوں نے کہا اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کیا میری بچی پر اور یقین کرو بہن میں تو درود ابراہیم پڑھ پڑھ کر اپنی بچی کے نیک نصیب کے لئے دعا کر رہی تھی بہت اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اور یوں میری بیٹی کے لئے آسانیاں ہوئیں اب آپ ہی امی نے کہا کہ تم کیسے درود ابراہیم پڑھ رہی تھی تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یوں کرم کر دیا اب آپ ہی میری امی تو اپنے طور پر درود ابراہیم پڑھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی اچھا پروپوزل میرے لئے بھی آ جائے تو امی نے بھی آپ ہی یوں درود ابراہیم میرے لئے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی تھی بس آپ آپ ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ آسانیہ کرنے والے ہیں اور معجزات کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ ہی میری امی کے دل میں خود با خود آپ ہی یہ احساس ڈال رہے تھے کہ انہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور آپ ہی امی جو ہیں ایک دن میرے پاس آئیں کہتی ہیں کہ کل میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی تو اچانک سے خیال آیا کہ تم تو بتاؤ کہ آج کل کیا دعا کر رہی ہو میں اپنی امی کے ساتھ آپ ہی بہت زیادہ فرینکلی ہوں اور وہ میری دوست تھی ہیں تو میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک بھیجا کہ میں بلا وجہ رشتے کے لئے پریشان ہو رہی ہوں تم تو یہاں پر کسی اور کو دعاوں میں مانگ رہی ہو میں نے امی کو بتایا کہ امی ان کی تین بہنے ہیں اور ان سے چھوٹا ایک بھائی ہے ذمہ داری ہے ان پر ان کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ گھر کے سب سے بڑے ہیں اب آپ ہی امی جو ہیں وہ خود گھر کی بڑی بہو تھی تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ بیٹیوں پر آپ ہی اس طرح سے ذمہ داری ڈالی جائے جو کہ بڑی بہو ہو کیونکہ آپ ہی امی کہتی تھی کہ جب بھی میں نے اپنی بیٹیوں کے شادی کی ایک تو جوائنٹ فیملی میں نہیں کروں گی اور دوسرا یا تو بلکہ چھوٹا بیٹا ہوگا اس کے ساتھ یا درمیان کا بیٹا ہو میں تم میں کیوں ایسا سوچ رہی ہوں کہ میرا مستقبل نظر آ رہا ہے اور گھر کا بڑا بیٹا ہے اور یہی نہ ہو جیسے میں تمہارے ابو کے ساتھ ذمہ داریاں پوری کرتی رہی کچھ انجوائے ہی نہ کر سکی اور اسی طرح تم بھی اپنے زنگی گزار دو تو میں نے آپ ہی ہس کر امی سے کہہ دیا کہ امی آپ دعا تو کری سکتی ہے نا دیکھیں اللہ تعالی نہیں آپ کے دل میں ڈالا ہے نا درود ابراہیم پڑھنے سے کہ آپ آ کر مجھ سے بات کریں بس آپ یوں ہی جو ہے امی اور میں ایک دوسرے کے ساتھ ہستے ہستے باتیں کر رہے تھے تو امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالی تمہارے لئے بہترین کریں باقی بات یہ ہے کہ بیٹا تم نے اس کو کہنا کب ہے بتاؤ گی کب اور اسے کیسے پتا چلے گا کہ تم اللہ تعالی سے دعاوں میں مانگ رہی ہو میں نے امی کو ہس کر کہا کہ یہی تو معجزہ ہوگا کہ ان کو خودی خبر ہو جائے گی کہ میں انہیں دعاوں میں مانگ رہی ہوں بس آپ ہی یقین کریں یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالی کی طرح سے اگلے دن جس دن میں آفیس گئی ہوں اس دن آپ ہی وینس ڈے تھا اور اس دن ہی آپ ہی ہمارا وہ سیمینار تھا جس کی پرپریشن ہم دونوں مل کر کر رہے تھے ہم دونوں نے آپ ہی جب وہ سب کے سامنے اپنا سیمینار اٹینڈ کیا سب نے ہماری تعریف کی اور ایون کہ آپ ہی اس میں سے میری دو جو دوستیں تھی انہوں نے آپ ہی ان کو یہ بات کہی کہ یہ تمہیں اپنی دعاوں میں مانگتی ہے اب آپ ہی جیسے ہی یہ بات میری ان دونوں دوستوں نے ان تک پہنچائی تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ یہ اللہ تعالی نے کس طرح سے پہنچا دی ان تک بات جب کہ میں تو ایسا نہیں چاہ دی تھی میں چاہ دی تھی کہ خود ہی سے پتا چل جائے پھر آپ ہی میں نے خود کو سر پر تھپکی سی دی اور میں نے کہا کہ بے وکوف لڑکی اللہ تعالی نے اسی طریقے سے تو شاید وسیلہ بنانا تھا اور تمہاری دوستوں کے موں سے یہ بات نکل آئی اب آپ ہی انہوں نے مجھے کال کی رات میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے تینکیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے میرا اس سیمینار کوئیٹ کرنے میں میری بہت مدد کی اور بہت اچھے سے آپ نے میرے ساتھ کام کیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جتنی آپ کو اپریسیشن ملی ہے اتنی ہی مجھے ملی ہے اور اللہ تعالی آپ کو مزید کامیاب کرے انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ میری دونوں دوستوں کا نام لے کر انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی کیا کچھ ایسا ہے تو میں آپ ہی خاموش ہوگی انہوں نے کہا کہ مجھے خاموشی نہیں تم سے جواب چاہیے میں اتنا گبرا رہی تھی کہ آپ ہی میں نے جو ہے اس خاموشی میں ہی درود ابراہی پڑھنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی میری زبان سے وہ نکل آئے جب میں کہنا چاہتی ہوں بس آپ ہی میری صاف نیت تھی کچھ ایسا غلط نہیں ہوا کبھی ہمارے بیچ میں ایون کے کوئی ایکسٹرا کانورسیشن کال پر کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میں دعاوں میں مانگ رہی ہوں اور یوں آپ ہی میری زبان سے نکل آیا ہاں اور جب میں نے آپ ہی ہاں بولا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں کیوں اپنی زندگی خراب کروگی تم آگے کسی کے بارے میں سوچو اچھی لڑکی ہو کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا میں نے کہا کہ اچھا لڑکا تو مل جائے گا امان والا نہیں ہوگا نا انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ میں کہاں امان دیکھا ہے میں نے کہا کہ میں نے آپ میں وہاں وہاں امان دیکھا ہے کہ سب لوگ اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ سب سے پہلے نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ سب سے پہلے ہر بات میں کہتے ہیں کہ مداری ڈالی ہے تو کچھ سوچ کر ہی ڈالی ہوگی نا کون سوچتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالی نے آپ کو یوں عطا کیا کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی قرآن پاک کھولا تو سامنے یہ آیت آ جاتی ہے جو کہ میں نے ان کو بتائے سورہ احل عمران کی جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالی نے کہا کہ مشورہ لو اور تم نے استخارہ کیا اور استخارہ میں تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ تمہیں میرے لئے دعا کرنی چاہیے بس آپ ہی انہوں نے کہا کہ تمہیں آج ایک یہ بات بتا دوں کہ میں ہمیشہ ایسی لڑکی چاہتا تھا جو میرے جذبات کو سمجھ سکے اور جو مجھے یہ نہ کہے کہ میں کس طرح کا ہوں لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں میری زندگی آسان نہیں ہے ہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرتی ہو تو تمہیں جاب چھوڑنی پڑے گی میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے بھی کوئی ایسا انسان چاہیے جو مجھے اپنی حفاظت میں رکھے جو میرا خیال کرے میری قدر کرے بس آپ ہی یوں جو ہے ان کو میں نے خود سے کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں بات کرتا ہوں آ باپی تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر ہوا کہ جب انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کر دیا کیونکہ جبکہ انہیں پتا چل گیا کہ ایک لڑکی انہیں اللہ تعالی سے مانگ رہی ہے اور اس شدت سے مانگ رہی ہے تو انہوں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے ایسی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں جو یوں دعا کر رہی ہیں یہ کیا طریقہ ہوا تو ان کی امی کو آپ ہی کچھ بات سمجھ نہیں آئی تو وہ تھوڑا سا نراز ہو گئی اور اس بات پر ان کو یہ بھی ہوا کہ بڑی بہن کی پہلے شادی ہوگی پھر ہی تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں گے اب آپ ہی جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو انہوں نے آپ ہی مجھے یہ کہا کہ مایوس مت ہونا میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا میری زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی خوشی آ رہی ہے اور کوئی لڑکی مجھے اس حد تک اللہ تعالی سے مانگ رہی ہے اور اللہ تعالی نے تمہارے دل میں میرے لئے محبت خودی سے ڈالی اور انشاءاللہ تم ہی میری محرم بنو گی بس آپ ہی انہوں نے مجھے حمد دی حوصلہ دیا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی درودِ ابراہیم پڑھے میں بھی درودِ ابراہیم پڑھے ہوں اور اللہ تعالی کے بس ہم دونوں نے انشاءاللہ قریب رہنا ہے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو ہماری منظر کو خود ہی آسان کر دیں گے اب آپ ہی تقریبا ہم لوگوں نے تین ماہ اسی طرح درودِ ابراہیم پڑھا آپ ہی وہ خود سے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھ رہے تھے اور اپنی امی کے دل کو نرمی کے لیے استقفراللہ کا ذکر بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالی میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں میری بہن کے لیے اچھے اسباب بن جائیں اللہ تعالی میں ان ذمہ داریوں کو نبھا سکوں بس آپ ہی انہی دنوں ان کی بہن کے لیے آپ ہی آؤٹ آف کنٹری سے بہت اچھا پروپوزل آیا اور آپ ہی ان لوگوں نے آ کر جھٹ پٹ کہہ لیں بس بات پکی ہوئی اور یوں آپ ہی ان کی بہن کا نکاح ہو گیا ان کی بہن کے نکاح پر ان کی امی نے مجھے خود انوائٹ کیا کال کر کر اور یوں آپ ہی ان کی فیملی اور ہماری فیملی کی پہلی ملاقات ان کی بہن کے نکاح پر ہوئی سب لوگ آپ ہی آپس میں ملے سب کو بہت اچھا لگا اور اللہ تعالی نے یوں آپ ہی میرے لئے آسانیہ کی کہ ان کو میرا محرم بنا دیا ان کی بہن کے نکاح کے دو ہفتے بعد ہی میرا آپ ہی سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہوا اور یوں بنا دی دونوں خاندانوں میں بے انتہا محبت ڈال دی اور اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی کے کلام پاک کی برکت اور فضیلت سے اللہ تعالی نے میرے رستوں کو آسان کر دیا آپ اپنی پیاریوں سے کہیے گا کہ درودہ ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کریں جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ تعالی سے مدد حاصل کریں بے شک آپی مشکل کے ساتھ آسانی ہیں اللہ پاک یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں سے وسیلے اور کچھ ایسے سائنس اتا کر دیتے ہیں جو آپ کو مدد کے لیے اللہ تعالی بھیج دیتے ہیں اللہ تعالی قاتبِ تقدیر ہے اور جو آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا وہ آپ دعا سے لکھوا سکتے ہیں اللہ پاک سے بہترین مانگئے اور پھر دیکھئے کہ اللہ پاک اس طریقے سے آپ کے لیے آسانیہ کرتے ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ پاک بہترین طریقے سے سب کے لیے موجزات کریں اور سب کی دعائیں قبول ہوں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے امریکل سٹوری جائے ہم تک پہنچائی ہے اور بہت ہی پیاری امریکل سٹوری تھی اور جتنا ہو سکا بلکہ سب کچھ ہی الحمدللہ میں نے جائے وشیر کیا اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آگے بھی آسانیہ کریں خوشیاں عطا کریں اور بے شک اللہ تعالی جب دعا کو پلٹنے پر آتے ہیں اور اگر آپ کچھ بھی چاہیں کچھ بھی چاہیں آپ ایک لمحے میں لکھوا سکتے ہیں وہ ہے دعا اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے بے شک اللہ پاک سب کچھ کر دینے پر قادرین اور اللہ تعالی ہی چاہیں تو ایک لمحے کا اشارہ اتر سب کچھ بدل جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی سب کے لیے سانیہ کریں سب کے لیے موجزات کریں تو میری پیاری اور آپ لوگ بھی کسی طرح درود ابراہیم جیسے کہ ان میری پیاری بہن نے بتایا کہ اپنی زندگی میں شامل کیا اور جو دعا کرنا چاہ رہی تھی یا کچھ بھی چاہیے آپ استخارہ کریں جیسے کہ انہوں نے استخارہ کا بھی ذکر کیا تو اللہ تعالی سانیہ کرنے والے اور دعاوں کو قبول کرنے والے اللہ تعالی سب کو بہت ساری خوشیان دے اور ان بہن کو بھی اپنے گھر میں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین سبح آمین اور میری پیاریوں اب جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میرے کل آف تحجد میرے کل آف آیتل کرسی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم کرت آپ کیا آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیان دے اور سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین سبح آمین آپ ہی میں آپ کو اپنی بڑی بہن اور اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں میری بڑی بہن کے لیے یہ موجز ہوا کہ آپ ہی ان کی ایج جو ہے 33 years ہو چکی تھی اور ان کی آپ ہی ایک جگہ پر انگیجمنٹ ہوئی تھی اور اچانک سے کچھ مس انڈسٹیننگ کی وجہ سے وہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تھی میری بہن آپ ہی الحمدللہ جاب کر رہی تھی سب کچھ اچھا تھا لیکن بس اچانک سے سب کچھ خراب ہو گیا خاندان کے کچھ لوگ آپ ہی ایسے تھے جو بہت زیادہ میری بہن سے حسد بھی کرتے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ ہی میری بہن جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی میں خوش رہ سکے ہمیشہ آپ ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیا کرتے تھے کہ جو کہ آپ ہی میری بہن اور ان لاؤس کے لیے ناقابل برداش ہو جاتی تھی تو اس بنیاد پر وہ رشتہ ختم ہو گیا تھا بس آپ ہی میری بہن دن رات دعائیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسانیہ کر دے تو آپ ہی میری امی کی دوست ہیں انہوں نے میری امی کو بتایا کہ لگتا ہے تمہاری بیٹی پر نظر ہوئی ہے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی اسے کو پڑھے اور اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کریں میری آپ ہی بہن نے اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ان لوگوں نے آ کر خودی سے آپ ہی ساری بات کو کلیر کیا اور کہہ دیا کہ اب منگنی نہیں کرنی ہے نکاح کریں گے اور رقصتی کریں گے بیچ میں زیادہ عرصے کا وقت نہیں رکھنا چاہتے بس الحمدللہ ٹوٹا و رشتہ جو کہ آپ ہی آٹھ ماہ سے ٹوٹ چکا تھا اور کوئی اتا پتا نہیں تھا اس کی خوشیاں عطا کر دیں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اور میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کریں اور حسد نظر سے سب کو محفوظ رکھیں آمین اور آپ ہی میری میریکل سٹوری یہ ہے کہ جو کہ اللہ پاک سے میں نے تحجد کے سجدوں میں مانگا ایسا تھا کہ آپ ہی میرے ماموں کے بیٹے ہیں ان کو میں پسند کرتی تھی وہ مجھے کرتے تھے لیکن آپ ہی بیچ میں مامی جو ہیں وہ نہیں چاہتی تھی اور مامی چاہتی تھی کہ وہ اپنی فیملی یعنی کہ اپنی بہن کی بیٹی سے ان کا رشتہ کریں اور خالہ کی بیٹی تھی وہ آپ ہی کسی اور کا یونیورسٹی میں پسند کرتی تھی صرف اس لڑکی نے انہیں بتا بھی دیا تھا لیکن آپ ہی ان کی امی کی ضد تھی اور ان کی خالہ کی بھی تو آپ ہی اسی لئے وہ لوگ زبردستی رشتہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے پانچ وقت نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے دوست نے انہیں نماز تحجد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم بھی تحجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاوں کو ضرور قبول کریں گے اب آپ ہی میں نے جو ہے یو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں نماز تحجد کے بارے میں سرچ کیا تو آپ کے میرے کا سٹوری آئی جو کہ آپ کے اپنی میرے کا سٹوری تھی اس کے بعد کافی ساری اور بھی مزید سٹوریز آئیں آپ کے ہی چینل کی میں نے سنی اور مجھے آپ پہ اتنا یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ایسی کہانیوں کو مکمل کر سکتے ہیں یہ اور ان کی کہانی اللہ تعالیٰ کے لئے کونسی مشکل بات ہے بس آپ ہی میں نے بھی یوں دعا کرنے شروع کی تحجد کے سجدوں میں طویل دعائیں کرتی تھی روتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیسٹا نہ ہو جائے جو ان کی زندگی میں بھی غلط ثابت ہو جائے اور میرے لئے بھی بس اللہ تعالیٰ آسانیہ کر دیں تو آپ ہی یہ سب کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو ان کی خالہ کی بیٹی ہیں انہوں نے آپ ہی صاف صاف خودی سے انکار یوں کر دیا کہ جو ان کی اپنی بڑی خالہ ہے ان کو کال کر کر بتا دیا کہ ان کی امی زبردستی جو ہے ان کے ساتھ رشتہ کرنا جا رہی ہیں تو انہوں نے آپ ہی یہ بات جب اپنی بہنوں سے ڈسکس کی اور کہا کہ دیکھو زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے جہاں پر وہ بچہ چاہتا ہے اس کا کر دو اور جہاں پر تمہاری بیٹی چاہ رہی ہے وہاں پر اس کا کر دو تو یوں آپ ہی الحمدللہ اللہ پا کا شکر ہے کہ انہوں نے میری امی سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ پھپو دیکھیں آپ اس طرح نہ کریں زبردستی کے رشتے نہیں چلتے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ خیر کریں گے اور یوں آپ ہی میری امی کا دل نرم ہو گیا اور وہاں پر آپ ہی میری مامی کا دل نرم ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسانیہ کی تحجد کے سجدوں میں اللہ پاک سے جو مانگا وہ ملا اور ہماری دعا یوں قبول ہو گئی الحمدللہ اللہ پاک آپ ہی سب کے لئے آسانیہ کریں اور سب کی دعاں کو قبول کریں کہ ریت آپ ہی آپ کے چینل کی میری کا سٹوریز نے اس اس وقت میں سنبھالا ہے مجھے جب مجھے لگتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ پاک نے میرے دل کو سکون دیا اتمنان دیا اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میں آپ ہی اپنے محرم کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بہت یہ بھی شکر اور کرم ہے کہ ہماری فیملیز کے بیچ میں اللہ پاک کا بہت کرم اور شکر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعاوں کو قبول کریں آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشیاں نصیب ہو اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی دیں اور جتنے لوگ منتظر ہیں کہ ان کے لئے بھی موجزات ہو جائیں اللہ تعالیٰ جلدہ جلد ان سب کے لئے بھی موجزات کر دیں انشاءاللہ کرت آپ یہ آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک بہت سارے خوشیاں دیں کامیابیاں دیں آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ بہت ہی پیاری میریکل سٹیوری تھی آپ کی بھی اور آپ کی بہن کی بھی اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کریں اور یوں ہی میری پیاری اللہ تعالیٰ سب کے لئے پیارے پیارے موجزات کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بس مانگئے میری پیاری اللہ تعالیٰ بہت 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 پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں خود کو آپ تنہا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں آپ کے لئے مشکل ہو سکتا ہے دعا کرنا لیکن اللہ پاک کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ جتنی بار دعا کریں اللہ پاک آپ کو اتنی بار سننا چاہتے ہیں بس آپ بھی دل کھول کر مانگئے اللہ پاک سے پانچ وقت نماز پڑھئے دعا کیجئے اور بس پھر پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طرح سے آسانیہ ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں میری پیاریوں آپ سب کے لئے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کے لئے موجزات کریں سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا ف اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے حساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سبح آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھ گا ہمیشہ ستی مسکراتی رہیں اپنے لیے بچھا سوچیں دوسروں کے لیے بچھا سوچیں ہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ